اسلام علیکم افاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں موزو یقینا پاکستان ہے ویسے تو چائنہ بھی ہے جس پہ ہم بڑا بینک کر رہے تھے کہتے ہیں جی تیس کروڑ کے قریب وہاں لوگ کوٹ کے شکار ہونے والے ہیں ویکسین تو بہت پہلے سے پتہ ہے ناکام ہو گئی اب امریکہ سے یورپ سے جاری ہے میڈرونا بھی جاری ہے فائزر بھی جاری ہے اور جانسن جانسن بھی جاری ہے وہاں پاکستانیوں کو بھی ذہن میں رکھے گا کہ چائنیز ویکسین لگی ہوئی نائنٹی پرسنٹ آنے والے دن کیا ہوں گے بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا پہلے مگر برابر میں انڈیا میں جو ہوا تھا اسے مت بھولیے گا کبھی بہت ڈیوی ایچو جائے نا وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا نے جھوٹ بولا وہ تو سن لیا ہوگا آپ نے جو فواہ چوزی نے ابھی کرن پریس کانفرنس کی ہے کہ طالبان مارگلہ کی پہاڑیوں سے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کی تصویریں منا رہے ہیں کہ ہمارے ہیں اور وہ آئیں گے اگر آپ لوگ کو یاد ہو ان پروگراموں میں جب وہ ریٹریو ہو رہا تھا امریکہ کا سٹریٹیجک ریٹریو کا لرز میں نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سارے کانسیکنسز اس کے سارے ریپیکشن آپ کو بگتنے سب آپ کے ساتھ ہوگا یہ ڈبل گیم آپ کو کہیں سے کہیں دے جائے گا پھر ابھی تازہ عمران خان نے یہ الزام لگایا وہ بھی تھوڑا ہوگا کہ باہر جب کٹ رہی تھی اور وہ کٹ رہے تھے تو میں بتا رہا تھا مگر یہ تو پولیٹیکل مینجمنٹ میں لگے ہوئے تھے انجیننگ میں لگے ہوئے تھے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مہنگائی کی دہشتگردی کے ساتھ وہ اصل دہشتگردی اور یہ جو فواد چوزی نے کہا ہے نا کہ بلاول کو تو امریکہ سے فرصتی نہیں یہ جہال لیتا ہے امریکہ پوائنٹ جاتا ہے اصل میں ترلے ڈالے جا رہے ہیں کہ اور امریکہ کی یہی اسٹیٹیجی تھی کہ اب آپ لڑیں گے یہ میدان کارزار جو مران عبدالکرام آزاد نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ انٹرنیشنل بینل اقوامی ممالکہ میدان کارزار لگے بنے گا یہ اور پھر جغرافیا کمپرمائز ہوگا تو سارے حالات اور غور سے دیکھتے جائے گا تو ہم آگے بڑھتے ہیں میں اس پر اور زیادہ نہیں بولوں گا میں پینک نہیں پھیلانا چاہتا مجھے آپ اندازہ ہے یا کہ آپ لوگوں کو بھی خوب اندازہ ہو چکا ہے کہ افغانی پورے ملک میں کہاں کہاں کیسے پھیل چکے ہیں اور کراچی والے جو ابھی رونے ہیں نا کہ ایک پولیس والوں نے ایک نوجوان مار دی آج تو دو دن بعد پہلے ایک اور روز مارتا ہے نا تو آپ پچھاروں طرف سے حملہ ہونے والا ہے اور بہت بری طریقے سے ہونے والا ہے بے نظیر کی برسی تھی میری بڑی یادیں ہیں بے نظیر کے ساتھ میں نے بہت سارے انٹرویو کیے درجنوں کہنا چاہئے اور میں بہت آجزی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئی ام دو آن لی ون جس نے بے نظیر کو بی بی کو باقیدہ رولایا بھی ہے اور بی بی سے لڑائی بھی ہوئی ہے جذباتی جیسے خواتین ہماری نا ایک دم غصے میں آ جاکی ہیں اور میری پرسندیدہ لیڈر بھی ہیں لیکن کچھ بہت سے سچ بھی بولنے ہیں آج پھر کراچی میں جو ایک اور نوجوان آج مارا گیا پولیس کے ہاتھوں کالونیوں میں روزانہ یہ واقعات ہوتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو پورے دو ست سال ہے انگریز حکومت کے ہندوستان میں پڑھ کے تو دیکھیں آپ تو ایسے ہوتا ہے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے روز مارے جائیں گے ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں اور کیوں نہ مارے جائیں کسی نے پوچھا مجھ سے کیا فاق بھئی کیا کریں کراچی والے بے شرم برزل کمزور لوگ کیا کرتے ہیں مرتے ہیں اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ نے ہر ہر موقع پر ثابت کیا کہ آپ کمزور بھی ہیں برزل بھی ہیں اور پھر شرم بھی ہیں مرامت مانیے گا گالی دیجئے گا مجھے جتنا جل چاہے دیجئے گا آپ اپنے مفادات کے لیے پورے ہیں آپ کی اشرافیہ بالکل الگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی دلال ہے جو کرپٹن میں ڈیفینس میں کی ڈی اے سکیم میں اور ایون گلشن میں تو پھر آپ کے اپنے درمیان اظہار الحسن جیسے لو درجوں یہ پوری ایمکیم بڑی معذرت کے ساتھ اور جتنی جماعتیں بھی ہیں مگر ایمکیم خاص طور پہ پہلے سے بنایا پیپرس پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ متحد کی جاری ہے کہ جیس دسمبر کا خط یہ نیا سال سیونوں سے پہلے یہ مصطفیٰ کمار یہ خالد مقبول صدیقی اور یہ سارے جتنے بھی ہیں سب جمع ہو جائیں گے فاروق ستار آفاق کو نہیں آنے دیں گے اور تسوری یہ کام کر رہے ہیں کس کے آدمی ہیں تسوری سب کو پتا ہے نا اور ان کی مجھ سے ذاتی باتیں ہیں مجھے سارا کیا نام لوں برا لگتا ہے تو یہ پھر متحد ہو جائیں گے تاکہ آپ کسی سورسن کو ووٹ دے دیں پیٹی آئی کے خلاف نہ یہ آپ کے نہ وہ آپ کے ہیں وہ بھی ایجنٹ ہیں اور یہ بھی ایجنٹ ہیں آپ لوگوں نے تیہ کرنا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے مگر بزدلوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے تاریخی طور پر اور سب سے پہلے ذہن میں یاد رکھے ہیں یہ جو آپ کے دماغ میں انڈیپینڈنسی پاکستان یہ وہ یہ عالمی برادری کا ایک اڈہ ہے جرائم کا پہلے بھی کہہ چکا ہو جہاں سے پوری دنیا کو جو سنٹرل ایشیا اور سورا کنٹرول کرنا یہاں سے ہوتا ہے اسی لیے بفر سٹیٹ کے طور پر بنائی گئی تھی آدھا جو غیر ضروری تھا آپ سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ توڑ دیا گیا تھا اور فوجیوں نے توڑا تھا کیونکہ یہ اصل محافظ ہے نا کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہمیں اتنی دور جانے وانے کی تو عالمی برادری آپ کو ٹکڑے ڈالتے ہیں جیسے آپ گلی محلے میں کوئی کتوں کو اور گلیوں کو روٹی کھلاتے ہیں نا تو عالمی برادری آپ کو کھڑاتی ہے چلے ذہن میں رکھیا گیا ایک بات یہ تاریخی بات جملہ کہنے جا رہا ہوں فتہ نہیں آپ لوگو کو یاد رہے گی کہ جن معاشروں میں جن گلیاں میں شہروں میں محلوں میں کتے بلیاں گلیاں بھوتے ہیں وہ معاشرے جانور جاہل غین محذب ہوتے ہیں اور جن معاشروں میں کتے بلیاں گھروں میں ہوتے ہیں وہی خوشحال ہوتے ہیں پرامن ہوتے ہیں محذب ہوتے ہیں جہاں پوری دنیا چکر کر دیکھ لیں جہاں جہاں آپ کا دل مانتا ہے نا مسلمان ملکوں ہوں ملکوں اور غیر مسلم ملکوں چائنہ وہ جا کے دیکھ لیں جہاں آپ کا دل مانتا ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے پر مفادات کے لیے جی رہے اچھا یہ انسانی زندگی ہے یہ ایسے ہی ہے غور سے دیکھیں فطرت کیسی ہے آپ پیدا اکیلے ہوتے ہیں مرتے بھی اکیلے ہیں اور زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں ہم اکیلے ہوتے ہیں بالو ہونے کے بعد کبھی نوٹ کریں بہن بھائی جن کے ساتھ ہم ایک کمرے میں رہے ہوتے ہیں دکھ سکھ کاٹا ہوتا ہے فاقہ دیکھا ہوتا ہے بھوک دیکھی ہوتی ہے ڈنگ دیکھی ہوتی ہے جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہم سب الگ لوگ ہوتے ہیں اپنی باتیں اگلسے سے چھپاتے ہیں اپنی خوشیاں بھی چھپاتے ہیں اپنے دکھ بھی چھپاتے ہیں دکھ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں ہم بہت کم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور وہ کم اپنا حصہ ڈالتے ہیں آج کی دنیا کو نہیں ہمیشہ کی دنیا کو دیکھیں سنتے ہیں بڑے بابا کو چھوڑ دیا اگر میں اس پر اگر گفتو کروں کہ پروگرام اکثر لمبا ہو جاتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں چلے آج میں اس پر کہہ دیکھیں یہ نیچر ہے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے لاتی ہے ہم سے ہمارا کام لیتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے دیکھیں گوھر سے انسانی زندگی کو کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو کرولنگ نہیں کر سکتے ہیں گردن موو نہیں کر سکتے ہیں تو ماں کراتی ہے فیڈنگ باپ لا کر دیتا ہے تو ماں دیتی ہے پھر چلنے سے لے کے سارے عمل کو دیکھیں سولہ سترہ سال کے بعد انٹرپیزنٹسی شروع جاتی ہے ماں باپ کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں اور پھر وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کے لیے خون دیا ہوتا ہے قربانیاں دی ہوتی ہیں رات دن دھوڑے ہوتے ہیں آپ ان سے ہٹ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی من ماری کرتے ہیں آپ سے مطلب میں ہیں آپ سب ہیں اس میں پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں ہم ان میں مگن ہوتے ہیں اگر آپ اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھ پی لیتے ہیں نا اور اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں کونے میں رہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑے اچھے نیک لوگ ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری لمبی ہونے لگے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پہ یہ عذاب ڈال دے انہیں ساتھ خیریت کے اپنے پاس بلا لے اور اگر وہ خاموشی سے اچانک مر جائے تو کہتے ہیں کتنے نیک لوگ تھے کہ بغیر کوئی تکلیف دیئے چلے گئے اور جب تک زندہ رہتے ہیں کونے میں رہتے ہیں لا تعلق زندگی کے معاملات سے اپنے اراؤن سے کہ نیچر نے اپنا کام لے لیا ہوتا ہے ان کا کام ختم ہو گیا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جانے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو دکھ اپنے اپنے ہوتے ہیں ہاں کچھ معاملات میں انسانوں کے درمیان ایک ہمانگی ہے اجتباعی مسائل پر خود غرضی کی بنیاد پر کہ میرا حق بھی مارا جا رہا ہے آپ کا بھی مارا جا رہا ہے ایکس کا وائی کا زی کا سب کا مارا جا رہا ہے نا تو پھر وہ متحد ہوتے ہیں جڑتے ہیں اور اپنے حق کے حصول کے لیے ایک خاص مدد تک جب تک اس کی عشیب ملنی ہو جاتا تو اس مل کر کام کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حلائیہ سے بھی محروم رکھا جانے کتنی بار آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک ایسے جو آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے مارتا ہے پورا محلہ دیکھتا ہے اور باہر سے آئے ہوئے لوگ کالونیز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا حملاور جو ہوتے ہیں جو قابض ہوتے ہیں وہ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں کیونکہ ان کے بہن بھائی ماں باپ ان کے کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا نا روز آپ کی شہر میں دو تین لوگ ایسی مارے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ آ رہا ہے مقدمہ دہشیب دردی کا درد ہو گیا ہے مجھے چودہ مہینے کے بچے کا باپ نوجوان ماں باپ کی اولاد آمیر جس کا نام بتاتے ہیں کہ جسے اپنے گھر کے سیڈیو پر مارڈ ڈالا آپ سمجھتے ہیں انہیں سزا ہوگی جائیں پوری پاکستان کی تاریخ پر غور کر کے دیکھ لیں آج تک کبھی کسی طاقت پر کو اور طاقت پروں کے ساتھ رہنے والوں کو کبھی کوئی سزا نہیں ہوئی ایک بار ایسا ہوا مجھے ٹنڈال آئیار کا واقعہ ہے کہ کچھ فوجیوں کو سزا مہر سنائی تھی دو تین لوگ مجھے پورا آت پر اتنا یاد بھی نہیں ہے باقی میں درجنوں واقعات آپ کو یہاں سنا سکتا ہوں کہ جو کچھ حرصے کے بعد چھوٹ جاتے ہیں اپنے تعلقات استعمال کر کے رشوت لگا کے یہ جرنل یہ براکریسی یہ سیاست دان یہ تو ایک ہے نا آج کوئی کہہ رہا تھا کیا بھائی آٹا بہت پچیس سو روپے کا دس بیس کلو کا تھیلہ ہو گیا ہے اور وہ اس آگڈار بھی رو رہا تھا اور رانو سنا اللہ بھی رو رہا تھا بلاول بھی چیخیں مار رہا تھا کہ مہگائی ہو گئی میں کہہ جائیں ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں ان کی پلیٹ بیسی بھری ہوگی وہی چکن چل رہا ہوگا وہی مکھن چل رہا ہوگا وہی چھوٹے کا گوش چل رہا ہوگا اور بھر بھر پلیٹیں چل رہا ہوگا نوٹ تو کریں آپ کی اشرافیہ ہے کون ان کے گھر کی لائٹیں بھی پوری جلتی ہیں ان کا پروٹوکول بھی پورا ہے ان کی کہیں کوئی کمی نہیں آتی عربوں کھرموں کے مالک ہیں اور یہ آپ کے سامنے ٹس پہ بات ہے اس لیے کہ آپ بے شعور ہیں جماعت سے خالی ہیں آپ ان کی بنیاد پر تقسیم ہیں اپنا گریبان ایک جو سے کا نوچ رہے ہیں وہ ایک ریاست مدینہ بنا رہا تھا اس کے لیے ایک پونی نسل پیچھے لگی ہوئی ہے اس کی کوئی چیز بھی آ جائے ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ultimate result ہے اس ریاست کا جو بویا تھا وہ کاٹنا ہے کسی کو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کردار میں کیسے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے مذہب پر بھی کوئی انتہائی گندی گفتو کی اس کا بھی ویڈیو موجود ہے اب لے کر آئیں گے نا یا دکھا دکھا کے ٹکڑے رہے صافیوں کو ڈراتے رہیں گے کہ یہ بھاگ جائے کسی صورت سے اور اس کے ساتھ لوگ یقین کریں مجھے کئی ایم این ایز یہ بتا چکے کہ فاق بھائی کوئی بندہ ستیفہ نہیں دینا چاہتا کسی کے بیس کروڑے لگے پچیس کروڑے یہ اوپر کے لوگوں نے پیسے بنایا ہے یہ جو خٹک ہیں اور یہ شاہ بحمود قریشی ہیں اور اس طرح کی جتنے لوگ ہیں پندرہ بیس انہوں نے پیسے بنایا ہے باقی تو سنگے بھوکے مر گئے اپنے پیسے لگا دیئے کیونکہ اور یہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے اور دوسروں کو موقع بھی نہیں ملتا سامنے جانے کا اور کہیں جا بھی نہیں سکتے کہ اتنی نمی رقمے لگی ہے عمر لگی ہوئی ہے ٹائم لگا ہوا ہے انتخابات نہیں ہوئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے ہم تو کوئی پلٹی بھی نہیں مار سکتے بگر آپ کو سمجھ نہیں آنی کیونکہ آپ نے تیہ کر دیا ہے کہ برباد ہونا ہے اسی زمین پر برباد یہ ہوتی ہے کہ جمع ہوتے ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں اپنا اعتجاج ریکارڈ کراتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ مار کے نکل جاتے ہیں پیپس پارٹی کے بارے میں یقین رکھیں کہ اسے معلوم ہے کہ یہ ملک نہیں چلنا اور یہ آپ کی کالونی ہے لوٹ مارک کی سب اداروں کی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لوٹ مارک ہے سب سے بڑا کیونکہ ایک صاحب بتا رہے تھے یہ بہت مشہور خانوادہ ہے آپ کی کراچی کا مطلب آپ کو واقعہ سناؤں تو یہ شرم آتی ہے مجھے بعض اوقات بہت مشہور مذہبی گھرانہ کہلاتا ہے آج کل اس گھرانے سے ایک مزیر بھی بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہاں کسی دوست کو فون کیا کہ یار ایمکے والے سے کوئی ایمکے ایمکے موش کی داستان ہے کہ یہ غازی شاہ کے عبداللہ شاہ غازی کے مدار کے حصے میں وہاں پر جو ہے جگہ دلوازیں قبر کے لیے تو بندے نے فاروق ستار کو فون کیا اس نے کہا اچھا تم باقی سیریس ہو یہ بڑے چیٹر ہیں یہ تو چندے پہ پلتے ہیں تو اس نے کہا یار پتا نہیں انہوں نے خواہش کی میرے بڑے چھتا لکھا اس نے کہا کہ وہاں پتا ہے مزار کا مسئلہ کیا ہے مزار کیوں لیا جاتا ہے وہاں پر قبر کیوں کہیں کہ مجاربی بٹھا دیتے ہیں درجلوں قبریں ہیں وہاں مختلف لوگ آکے چندہ دیتے ہیں لاکھوں روپے رول بنتے ہیں اب اسی خاندان نے ایک شاہستہ اکرام اللہ اسلام سنا ہوگا آپ نے وہ شہدازی سروت ہے نا جو اردن میں بیائی گئی تھی جارڈن میں ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا قبرستان بنایا ہوا ہے مال کا دندہ ہے اور اب کوشش میں لگے ہوا ہے کہ وہ کمرشل بھی ہو جائے ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا برسوں سے ڈیٹ نہیں ملتی کیونکہ مولٹیکل انفلنس ہے نا تو آپ کے اپنے دھرمیان ان کے سابداد ایک یہاں رہتے تھے مجھے نام لیتے ہوئی شرم آتی ہے تو مجھے میرے پاس وہ گوا بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو وہاں چندہ جمع ہوتا تھا تو اس کے ایک آنٹ میں آتے تھے سالانہ بیس سے پچھے سیزار ڈالر جو سابداد ایک حصے میں آتے تھے تو ایک آج پہ یہ ایک ویڈیو بھیجا کسی نے کہ جی عمران خان کو کہتے ہیں وہ ایسا ہے وہ تو ہوگا جیسا مگر تم کوئی ریاست مدینہ مدانا چاہتے ہو تم تو خود خراب ہو دودھ جالی بیشتے ہو دوہ جالی بیشتے ہو ساری وہ تو مطلب جو ویڈیو تھا اس بیچارے کوئی شرم نہیں آتی اسے بیچارے کوئی یہ علم نہیں ہے کہ مضائب وہ ریاستی نظام ہوئی جدہ اور سزا پہ کھڑے در خوف لالج پہ کھڑے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے مضائب میں فوری جدہ اور سزا کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس لیے وہ ناکام ہو کے پیچھے ہو گئے جن معاشروں میں پیچھے ہو گئے وہ ترقی کر گئے کیونکہ اس پہ گزارہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم نے یہ کیا تو اللہ یہ کر دے گا وہ کرتا بھی ہے مگر محسوس نہیں ہوتا ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم چھوکے نہیں دیکھ سکتے مگر جب آپ قتل کرتے ہیں اور ریاست موجود ہو تو وہ ریاست سزا دیکھ لیا جو آپ کے معاشرے میں نہیں دیتی اس لیے عام آدمی کوئی قصوروار نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں وہ بے نظر کی برسی تو بہت سارے لوگ نے ان سے کہا بھئی آپ کی بڑی ملاقاتیں بات کریں بڑی انٹریلیجنٹ خاتون تھی ایکسٹرارڈری جینئر سمجھتا ہو ویڈن تھا دنیا میں ان کا ایک نام تھا لوگ ان کی شناکت انہیں جانتے تھے ہیومن رائیٹس کی وومن رائیٹس کی سب سے بڑی چیمپئن تھی جب رحمان ملک کو ان کے ساتھ دیکھتا تھا ان کی باتیں سنتا تھا تو گھرات ہوتی تھی سب پتا تھا مجھے یا پھر جب فردانہ راجہ اور یہ مثال میں کون کون سے نام لوں مذر جو وزیر تعلیم تھا مذر پیر مذر اس طرح کے لوگ جب سارے اور درجنوں کہانی ہے کسے ہیں میرے پاس اور پھر سب سے بڑے جب میرے ذہن میں آتا ہے جو میرے پرسنل فرینڈز جو مجھے بتاتے ہیں کہ جس دن بی بی کا قتل ہوا قتل تو وہ لیاقت بھاگ میں ہوئی تھی نا اور اس کے رد ملکہ ہوا تھا کراچی میں ہوا تھا بتانے والے کہتے ہیں کہ شہکڑوں کی تعداد سے لڑکیوں کی حضرت لوٹی گئی تھی بینک لوٹے گئے بلڈنگیں لوٹی گئی لوگوں کو مارا گیا آپ تو جب بھی چھپ رہے تھے کیونکہ اس وقت ہماری عرض یہ ہوتی بس میرے بہن کو کچھ نہ ہو جائے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے میرے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے جس ہم کیوں کی لیڈر کہتے ہیں کہ یار تم تو وہاں بیٹھے ہو تمہیں کیا پتا ہمارے بچے ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ماباپ ہیں سڑک پہ مار دیں گے تو ڈاکٹر کا مشورت یہ تھا تمہیں پولیٹکس کرنے کا لیڈر بننے کا رہنمہ کلانے کا شوق تھا رہو نا گھروں میں عام طور پر جیسے ہو روٹین میں لوگ رہتے ہیں مگر تم نے مال بنانے تم سب نے مال بنائے وہ سب کو پتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اجتماعی طور پر باہر نہیں نکلیں گے تو یہ سوال مت پوچھے کیا ہوگا جو ایک نیچر کا سسٹم ہو اس کے تحت ہوئی ہوگا جو ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا جب تک ریاست چل رہی ہے اور یہ ریاست جنہوں نے بنائی ہے وہ نہیں ختم کریں گے انہوں نے کہہ دیا ہے ہمارا کام کرتے رو باقی مرو مارو who cares اور کیوں دنیا کیوں کیر کرے آپ بتائیں نا آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے نا کہ اسے اقتدار میں اتارا اس کے لوگ پکڑے تو وہ یونائٹی نیشن پہنچ گئی آپ کراچی والے آزار لوگ پیٹیشن سائن کر کے بھیجے نا یونائٹی نیشن آپ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے درمیان جو پڑے رکھے لوگ ہیں وہ ان کے دلال ہیں ملے ہوئے ہیں یعنی پارٹیوں میں گھشے ہوئے ہیں اور جو عام بچارہ آدمی ہیں وہ ہیں کیا بولو کہ وہ لنگڑا پارٹی میں لولا پارٹی میں کمڑا پارٹی میں کانا پارٹی میں پہاڑی پارٹی میں وہ سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سب پھولی دنیا میں عش کرتے پھر رہے ہیں کھاتے پھر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو تو بات یہ ہے کہ اپنی گیرے بانوں میں جھاکے اپنی اوپر گوھر کریں جب تک باہر آپ نہیں نکلیں گے آپ جب تک یہ تقسیم کرتے رہیں گے کہ یہ پشتون ہے یہ پنجابی ہے یہ پٹن سب مارے جا رہے ہیں سب کے ساتھ ہو رہے ہیں مگر آپ زیادہ مارے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سب بھی حصہ مطول تو کرتے ہیں ایجنٹ تو بنے ہوئے ہیں آپ میں سے بھی تو اگر پشتون آبازی زیادہ ہے ایجنٹ ہے یا پنجابی زیادہ ایجنٹ ہے کیونکہ ان کا حصہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ جڑے ہوئے ہیں میں کہا سب اپنا اپنا کام دکھا رہے ہیں جب آپ باہر نکلیں گے ریسپیکٹ کریں گے لوگوں کی انہیں ساتھ ملائیں گے تو سب باہر آئیں گے میں تو صرف اتنا سمجھا سکتا ہوں نیکس ٹائم مجھ سے نہیں پوچھے گا میں اس پر بولنے کو تیار نہیں ہوں میرا جماغ پھٹنے لگتا ہے آپ کے بارے میں سوچ کر کہ آپ کون لوگ ہیں اور جو ایک صاحب نے ہی پوچھا ہے کہ کراچی والے امریکہ میں یورپ میں کیا کر رہے جو آپ وہاں کر رہے یہاں پر بھی وہی ہے وہی سیگمنٹ ہے کہ جن کے پاس مال ہیں ان کی دنیا اُلاگ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے ان کی دنیا بلکل اُلاگ ہے تو بلکل ویسے ہی رہ رہے ہیں آج انسان کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے امریکہ جا کے چالیس سال کی عمر میں یا تیس سال کی عمر میں یا پچ lleس سال کے عمر میں تربیت نہیں ہوتی تربیت کمپلیٹ ہوتی ہے اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ jی خان صاحب نیرے کہا ہے مجھے بحث ہو رہی ہے کہ خان صاحب فوج کو آغاز دے رہے ہیں اچھا ایک بات دراغ ہوں گور so دیکھیں خان صاحب بات صحیح کر رہے ہیں کہ بھئی جب آئیڈیا لیگ بھی انہوں نے منانی ہے ویڈیو بھی انہوں نے بنانی ہے چوریاں بھی انہوں نے پکڑ کے رکھنی ہے اور ڈکہٹیاں بھی انہوں نے پکڑ کے رکھنی ہے اور چھوٹ بھی دینی ہے تو خان صاحب سے ہی کہتے ہیں تساب بھی پھر تم ہی کر لو یہ ہے نیب کیوں رکھا ہوا ہے حرام کھانے کے لیے مطلب جیسے کراچی میں ایک بات اور مزید کی بتاؤں کہ جب میں کرائم پر پٹھ رہا تھا تو میرے سامنے بنی تھی آئی جی سکوارڈ ایگل سکوارڈ اور سی آئی یہ الگ ہے فلانا الگ ہے یہ کھانے کے راستے ہوتے ہیں کہ تھانا الگ کھائے گا ایگل سکوارڈ الگ کھائے گا آگا سادت ہوتے تھے آئی جی آئی جی سکوارڈ تھا وہ الگ کھاتا تھا پھر سیاہیہ پولیس الگ الگ پکڑ گلے جاتی تھی جب اور دل نہیں بھرا لوٹ مار کا بس تسلیل نہیں ہوئی تو پھر آخر میں رینجل لے کر آگئے پھر کاؤنٹر ٹیررزم تو اسی طریقے سے سوج میں بھی اندر بھی تو یہی ہے نا کہ پھر سیاستدان وہ بنے گا جو وہ چاہیں گے آفاق صاحب ان کو سوٹ کرتے ہیں لے لیں گے مگر آفاق صاحب کی ایک ایک چیز سمال کے رکھیں گے جہاں آگے پھری لو حضور یہ آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ جو جو مارکیٹ میں بازار میں ہیں ان دیکھ لیں وہ سب چور ہیں میں کہا یہ عجیب آپ لوگ عجیب لیول ہے کہ کچھ اس چور کے ساتھ ملے ہوئے کچھ اس چور کے ساتھ ملے ہوئے وہ میں دیکھ رہا تھا رہوب کلاسٹرہ بڑے سمجھدار صاحب ہیں پاکستان کے انہوں نے حیرہ بڑ جو ہے نا وہ چھچوری ایک عورت اللہ بھلا کرے جو مریم بی بی کے ساتھ نظر آتی تھی آج کل صرف ٹیوٹر پر زندہ ہے کہ میری زندگی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں بی بی مریم کو وزیادہ بنتا دیکھوں تو اس پر کوئی چار ہزار کمنٹ ہیں جو پوسٹ لگائی ہے تقریباً رہوب کلاسٹرہ نے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ نے گانیوں بکی متمیزی کی ہے اور مخالفت کی ہے تو سیناریو تو صاف نظر آ رہا ہے جو آپ کو اگر یاد ہو میں دو دو ساتھ سے کہہ رہا ہوں کہ اب مستقبل کوئی نہیں ہے نوازشی فیملی کا یا زرداری فیملی کا وہ بلاول باج جو گفتو کر رہا تھا اسے غور سے دیکھا تھا آپ نے کہ چارٹ کی مکس پلیٹ پیش کر رہا تھا تڑھلے بھی ڈال رہا تھا دھمکے بھی دے رہا تھا کہ دیکھو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اسمبلیوں میں آ جاؤ اپنی سیٹ سمالو اور اپنا کام کرو ورنہ پھر ہم انہیں روک نہیں پائیں گے جو پھر لے جائیں گے پھر ہمارے بس میں نہیں رہے گا پھر تمہاری بیوی بچوں کو لے کا جیل ملنے آیا کرے گی ہم یہ جل گیا قومی حکومت بننے والی ہے یہ جو سارے جمع کیے تھے چور ایک چور کو بھگانے کے لیے گیارہ تیرہ چور لے کر آئے تھے یہ اور میں میں ان میں سے ایک وزیر کا تو کراچی کا میں نے قصہ سنایا ہے نے کہیں الگ الگ سب کے قصہ سنا سکتا ہوں آپ کو بس یاد رکھے کہ نہ خان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور خان ہے وہ آپ کا ہے اور نہ یہ تیرہ پائٹیو میں آپ کا ہے جب تک آپ اپنی میڈل کلاس میں سے اگر یہ ریاست چڑھانی ہے اور اس سماج میں رہنا ہے دیکھیں ریاست رہی نہ رہے میرے نظریک تو کوئی امیت نہیں ہے میں انٹرن لیشنلسٹ آدمی ہوں یہ ریاستے باستے یہ جغرافی غریبوں کے لیے ہوتے ہیں آپ کو امریکہ کے ویزہ نہیں ملے گا برطانیہ کے بھی نہیں ملے گا اور یہ چور ڈکیت یہ رہتے بھی وہیں ہیں آتے جاتے بھی ہیں رودانہ کی بیس پر یہ ڈاکو بھی سب سے بڑے ہی ہیں جرائم پیشہ بھی یہ ہی ہے چاہی یہ جنرل ہو کرنرل ہو جج ہو یہ سیاست دان ہو یہ سیول براکریسی ہو مگر بھیجہ ان کو ملتا ہے آپ غریبوں کو رکنے کے لیے یہ پوری دنیا میں بانڈریز ہیں یہ امیروں کا اتحاد ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں زندگی کو اور یہ امیر کبھی کم نہیں ہوتے ہم میں سے ہی جو خواب دیکھتے ہیں ہم میں سے ہی دو دو چاچار کر کے وہاں جاتے رہتے ہیں اور ان کو تازہ خون فرام کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو نیچے ماتے ہیں جمہوریت جمہوریت کے خواب دیکھتے ہیں نا آج میرے ایک دوست ہے استاد بھی ہے میرے بہت بڑے پاکستان کے نجومی بھی ہیں زرگدش اور سسپینس اور بہت سے اخبارات میں بھی کام کیا ہے اور اس کے ایڈیٹر ہیں ان رسالوں کے انہوں نے کمال رسہ چکتائی کا شیعہ لگایا ہے جمہوریت تیرے آنے کا انتظار رہا عمر بھر بہت سمیں بہار رہا تو ہم انقلابی سے سوچ کے لوگ اہمکوں کی جنت پرسل میں رہتے ہیں یہ آج کے نظام سارے ایڈریسیبل ہیں اسپیشلی پاکستان جیسے ملکوں میں کوئی جمہوریت امیدیت نہیں ہے پلیز جیسے غور سے دیکھیں کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اس کی بہن چچا مامو تائے بہنیں بھائی سب ایم این اے ایم پی ہیں اگر میں ایم این اے ایم پی ایک قصے سناؤں نہیں ہے یہ مخصوص نسلشتوں پر ہوتے ہیں مجھے آج ہی کسی نے ویڈیو بھیجا آخر میں چلتے ہوئے واقعہ سن لیں کہ ان کے گھر کے قصے میں ایک سپلائر عورت رہتی تھی جو عورتیں سپلائی کرتی تھی سوٹ اگاری آج کی بات ہے ایک ویڈیو بھیجا پھر انہوں نے فون کیا ایک ڈاکٹر ہے میرے دوست کراچی سے تعلق ہے چالیس سال تقریباً تیس سال سے تا امریکہ میں رہتے تو انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں شیئری رحمان دو تین خواتین اور ایک دو لوگ پیپرس پارٹی کے ایک پرائیوٹ جہاز میں جا رہے ہیں میرے خلق میں تو اس میں ایک عورت میں انہوں نے نشان لگا کے کہ اسے غور سے دیکھے میں نے دیکھے کون ہے کہ نہیں کہ اس کی ماں ہمارے اب اس میں رہتی تھی تو علاقے کا جو اسے پی تھا اس نے بتایا کہ تمہیں پتا ہے جو تمہارے ایک قرائے دار رہتی عورت کیا ہے کہ نہیں کہ نہیں یہ عورتیں سپلائی کرتی ہے اب اس کی بیٹی پیپرس پارٹی میں ایم پی ہے یہ آج کا واقعہ سنا رہا ہوں آج کے لیے تنے بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل گفتوگ ہوگی اور ایسی ہی بات یہ کروں گا شاید آپ کا دماغ کھلے آپ چیزوں کو سمجھیں بس یہ ظاہر میں رکھئے کہ میں جہاں رہتا ہوں نا بہت سی چیزیں ناپسند ہیں اگر ایک سکون ہے رات کے چار بجے اکیلا نکل سکتا ہوں اگر غلطی کروں گا تو پولیس والا روکے گا ڈڑھ نہیں لگتا مجھے اس سے مل کر اگر میں مس بیہیو نہ کروں میں کہیں بھی جا سکتا ہوں میں بہت کم پیسے کھما ہوں تو میرے گھر کی روٹی چل جاتی ہے جو بنیادی ضروریات کی زندگی جس کے میں پاکستان میں خواب دیکھا کرتا تھا اور ہمارے آنکہ نمی پیس سکت لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ میرے بچوں کی دسترس میں میری دسترس میں تو میں جو باتیں کرتا ہوں آپ کی محبت میں کرتا ہوں آپ کیلئے کرتا ہوں غور کیجئے گا اللہ حافظ